ہیلو گائز میں ہوں آپ کا ٹیوٹر تلہا اور آج ہم نے کمپیوٹر کے کیبورڈ اور انپوٹ ڈیوائسز کے بارے میں بات کرنی ہے جس میں مین ہم ڈسکشن کریں گے کیبورڈ کے بارے میں انپوٹ ڈیوائسز اینی ٹیوٹر جو بھی ہم ڈیٹا یا کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دیتے ہیں وہ ایک انپوٹ کلاتی ہے اب ہم کمپیوٹر کے اندر کس طرح سے ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں اس میں میجرلی دو طرح کی ٹیپس آتی ہیں ایک آتی ہے ڈیریکٹ انپوٹ اور ایک آتی ہے انڈریکٹ انپوٹ ڈیریکٹ انپوٹ کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیریکٹ لی گوز تو دہ کمپیوٹر فرم سورس جس بھی سورس سے ہم اس کو بیج رہے ہیں وہ اس سے ڈیریکٹ کمپیوٹر کے اندر انٹر ہو جائے گا فر ایک زمپل کہ ہم ڈیٹا مائکرو فون کے تھوڈ بیجتے ہیں ڈیوائز یوز فور ڈیس سورس جیٹا انپوٹ ڈیوائیس اس کے ہم کہتے ہیں سکیننگ ڈیوائیس مائکرو فون یا ڈیجیٹل کیمرہ جس کے ہم ڈیجیٹل کیمرہ کے اندر پکچر کلک کرتے ہیں وہ ڈیریکٹ لی انپوٹ چلے جاتی ہے اسی طرح سکیننگ ڈیوائیس ہے جو اٹھے دیریکٹ انپوٹ سکین کرتی ہے کسی بھی پکچر کو اور مائکرو فون ڈیریکٹ وائس ریکوڈ کرتا ہے اس کے بعد انڈیریکٹ انپوٹ کے اندر ایسی انپوٹ ڈیوائیس آتی ہیں جس کے اندر کوئی انٹرمیڈیٹ ہینڈلنگ ڈیوائیس استعمال ہوتی ہے تاکہ ڈیٹا کو انٹر کیا جا سکے ڈیٹا انٹر تھوڈا کیبورڈ اس ماوس مطبع جو بھی ڈیٹا ہم کیبورڈ کے تھوڈ کیبورڈ ایک انٹرمیڈیٹ ڈیوائیس ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر فیڈ کر سکتے ہیں اور ماوس بھی ایک ایسی انپوٹ ڈیوائیس ہے اب ہارڈ انپوٹ ڈیوائیس کے اندر مزید یہ کہ ہارڈویر کمپننٹ use to enter ڈیٹا انٹرکشن into the کمپیوٹر ہمارے پاس مختلف ہارڈویر کمپننٹ اسعمال ہوتے ہیں تاکہ ہم کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا انٹر کر سکیں اب وہ کمپننٹس کیا کرتے ہیں وہ ڈیٹا کو لیتے ہیں مطلب کہ کسی بھی ڈیوزر ہمارے سے ڈیٹا کو لیتے ہیں جس طرح ہم کیبورڈ کے ذریعے سے ڈیٹا انٹر کرتے ہیں یا مایکروفون کے ذریعے سے کرتے ہیں and convert it in the form اور اس کو اس form میں convert کرتے ہیں that is understand by the computer جو کہ کمپیوٹر سمجھتا ہے اور کمپیوٹر سمجھتا ہے binary کی language 1-0 کی language جس کے بارے میں in future ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے types of input devices کیا ہے keyboard pointing devices اور source data entry devices آج ہم نے majorly keyboard کے بارے میں بات کرنے ہیں most common input devices the keyboard data is mostly entered through this button on the keyboard are called keys جو keyboard کو button ہوتے ہیں ان کو keys کالاتا ہے اس میں مختلف طرح کی keys آتی ہیں جو ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے جس میں numeric keys alphabetic keys function keys special purpose keys آتی ہیں پرانے وقت میں جو keyboard آیا کرتے تھے ان میں آج تک وہ standard keyboard میں چلتا آ رہا ہے اور اس کی یہ نشانی ہے کہ ان کو poetic keyboard کہا جاتا ہے اس سے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ keyboard میں جو alphabetic keys ان میں سب سے پہلی پہنچ keys qwerty ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس یہ keyboard کا خاکہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس میں ہم آپ کو کرسر کی طرح کھوڑ رہتا ہوں یہ دیکھیں qwerty اس وقت سے poetic آتی ہے یہ ہمارے پاس اس کی alphabetic keys ہیں اوپر top پہ اس کی function keys ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ اس کی کچھ special character keys جس میں coma semicolon bracket braces اور یہ سارے کیز آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کچھ arrow keys ہمارے پاس اس کے پاس کچھ functional keys enter key shift key cap slow key tab key کچھ toggles keys وغیرہ ہیں جن کو ڈیٹیل being used in the computer کوئی بھی software جو کمیٹر میں اسمار ہو رہا ہے فور اگر میں microsoft word اسمار کر رہا ہوں تو اس کے اندر میں پاس control کے ساتھ جو f5 کی کی ہے وہ save key functionality perform کرتی ہے control کے ساتھ f4 کی کی ہے وہ exit کی functionality perform کرتی ہے اسی طرح different softwares کے اندر different keys کے ساتھ ان combinations کے different actions ہیں اور یہ keys الیدہ بھی کام کرتی ہے مطلب for example اگر آپ control کے ساتھ f5 دباتے تو save ہوتا ہے لیکن اگر simple f5 dباتے ہیں تو refresh ہوتا ہے اس طرح مزید اس کے بارے میں ڈسکس کرتے جائیں جائیں main special keys اس کی بار کے اندر ہمارے پاس escape key escape key کا کرتی ہے کوئی بھی task چل رہا ہے وہ terminate کر دے گی space key ہمارے پاس escape key ہم escape دبائیں گے تو task terminate ہو جگا ختم ہو جگا caps key کی ایک toggle key ہوتی ہے toggle key اسے کہتے two functionalities perform on off toggle key key جب آپ اس کو off رکھتے ہیں تو وہ alphabetically smaller case میں آجتے ہیں tap key کی کی ہمارے پاس tap key جو ہے وہ اس جگہ پہ یہ ہوتی ہے tap key tap key actually میں کرتی ہے کہ move کرتی ہے cursor to the next tab stop tab actually میں جب آپ کوئی keyboard کی جیسے space کی بارے میں جانتے ہیں یہ والی space کی تو یہ space کی دباتے ہیں تو cursor آگے move کرتا ہے جو آپ اس کو پانچ باری دباتے ہیں تو پانچ باری اگر آپ پرس کریں گے تو cursor آپ کا کچھ 5 spaces آگے چلے جائے گا tap کی actually میں یہ کام کرتی ہے کہ taps کی سٹینڈرڈلی 5 spaces موو کرتی ہے ایک بار پریس کرنے سے مطلب جہاں پہ آپ اس کو پانچ بار پریس کرنا پڑا آپ کو ٹیپ کی صرف ایک بار پریس کرنے پڑتی ہے آپ اس کی شفٹ کی پریس 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 اپر کیس شفٹ کی میں یہ شفٹ کی کام نہیں کرتی دوسری کی کے ساتھ مل کر فنکشنلیٹی پر فرم کر دیا شفٹ کی اگر آپ پریس کر کے کوئی بھی لائٹر دبائیں گے تو اپر کیس پرنٹ ہوگا اس کی میجر فنکشنلیٹی ہے اس کے علاوہ کنٹرول کی پریس کنٹرول کی ہمارے پاس دوسری کی فنکشنلیٹی میں اسمال ہوتی ہیں دوسری کی ساتھ مل کے ان کا استعمال ہوتا ہے جس بیک سپیس دو کرسر پہلے بیس کو اینیبیل ایڈیٹنگ کر لوں تاکہ ایڈیٹ ہونے کے کابل ہو جائے اگر میں ادھر آکے بیک سپیس کرس 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 ایک طرف کا پیش آجائے گا اس طرح آگے چلتے ہیں بیک سپیس کی انٹر کی انٹر کی موو کرتی کرس 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 آگے آپ کے پاس نمیرک کی آتی ہی رائیٹ سائی کی بورڈ کے اوپر ہوتی ہیں لائک یہ ویلی کی کو آپ نمیرک کی کہتے ہیں جو کی بورڈ کے رائیٹ سائی پہ ہوتی ہیں کچھ کی بورڈ کی بورڈ کی بورڈ کے پر پہ پہ نم لوگ نم لوگ اس کے اوپر ڈیپین کرتی ہے اگر نم لوگ آپ کا اون ہے تو یوزر اس کو یوز کرتا ہے تاکہ آپ نمیرک ڈیٹا اور ماتھمیٹی سیمبلز انٹر کر سکے لیکن اگر یہ نم کی آف ہوتی ہے تو یوزر اس کو ڈیفرنٹ بس ایٹ کرسر کو اوپر لائن میں لے جا سکتے ہیں نائن کے کرسر کو پیج کے ٹوپ پر دکھ جا سکتے ہیں زیرا کے تھو آپ کوئی بھی انسرشن موڈ میں جا سکتے ہیں انسرشن موڈ آپ کا آور ٹائپ موڈ یا آور رائیڈ موڈ بھی کلاتا ہے اس کو بھی ایک ٹوگل کی کہہ جاتا ہے ہم اس کے بارے میں بھی discuss کرتے ہیں اور delete کی آپ کے پاس کرسر کرتا جو بیک سپیس کرتا ہے بس اس کا اتنا سے ڈیفرنس ہے کہ جیسے کہ ہم کرتے ہیں کرسر left کی طرف کو کرسر جو ہے left ہوتی ہیں جو کہ ہر کی بورڈ میں نہیں ہوتی ہیں لیکن جو بڑے کی بورڈ ہوتی ہیں میں یہ پائی جاتی ہیں اور ان میں ہمارے پاس num log ہمارے پاس ایڈیشنل کی ایڈیشنل کی ایڈیشنل کی ہوتی ہے جو کہ جب آپ ایک ورڈ ڈوکمنٹ ٹائپ رہے تھے تو ہم کی آپ کو پیج کے بلکل ہم پہ لے جاتی ہے پیج آپ پیج 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 کی کوئی بھی انسرٹ موڈ میں لیکھ جا سکتی آپ آپ کو آپ کچھ بھی insert کر سکتے ہیں اس کے طرح پرنت screen آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی بھی آپ screen use کر رہے ہیں آپ کو screenshot لے لے چاکتے ہیں تو آپ print screen کے طرح create screenshot لے سکتے ہیں scroll lock جو آپ کے پاس کیا کر سکتے ہیں کی جس سے آپ کی یہ scroll ہے یہ بند ہو جتی ہے اور یہ رک جتی ہے آپ کی screen ایک جگہ سٹک ہو جتی ہے pause اور break کی جو ہے وہ بھی آپ کے پاس اتنا کی different functionalities میں استعمال ہوتی ہے اب میں نے جیسے کہ آپ کو بتانا تھا بھی میں کہ ہمارے پاس تو آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی ہے آگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے باقی چپٹر نمبر بان کے ٹاپکس کے بارے میں اور اسی طرح ہمارے ساتھ جڑیے رہی ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تھینکی سو مچ